دو ازار اٹھارہ میں اپنے آپنے دین وستے وقف کر دیو اے نہیں شاہ جی میں انہوں تقریر کر کے جا رہا ہے تو پچھو سارے سو جان انہوں میں ہر بندہ کوئے میں حضور دہ دین تخت ہوتے لے آنا آپنے حصے پرو کرو کام آپنے حصے دہ ضرور کام کرنا ہے جڑا بھی ملے انہوں نے کہا یار حضور دہ دین تخت ہوتے لے آنا انہوں نے کہا کیوں میں لے آنا ہے انہوں نے کہا ساڑھی یہ ڈیوٹی نہیں ساڑھی ڈیوٹی میند کرنا صحابہ نے اے نہیں کیا حضور آٹھ تلوارہ نال ہزار بندے نے لڑانا ہے کسے صحابی نے بھی نہیں کیا حضور بدر اللہ چلے وہ بندہ ہزار کھڑے آ جب انہوں نے صحابہ پہنچ گئے انہوں نے کہا جی اب اللہ جانے اس کا رسول جانے فرشتے آتے ہیں یا نہیں ہم تو پہنچ آئے نا مدر مہدانے میں ساڑھا اتنے ہی کام میں اسی دین دنارہ لا دے یہ اوہ کین جاندہ ہے ساڑھی اور ڈیوٹی نہیں نتیجہ ساڑھے ذمہ نہیں ساڑھا اتنے ہی کام میں اسی بدرج پہنچ جائی بس آگے فرشتے آئیں یا نہ آئیں وہ اللہ جانے یا اس کا رسول جانے بس اسی اپنی ڈیوٹی دینی کیوں جی حضرت اقیلاً ساری غزوہ تبوک واسطے صدیق اکبر سارا مال لے آئے اقیلاً ساری غریب ترین صحابی سن انہوں نے گھر روٹی بھی کوئی نہیں سکھان دی انہیں یہ حودی کوڑ گئے انہوں نے کہا یار کوئی مزدوری ہے انہوں نے کہا میرے باغنو پانی لا ساری رات او دا کون گیڑ دے رہے ساری دے بڑے انہیں دو کلو خجور دیتی ایک کلو گھر دیتی تے دوسری کلو چھپا کے تے حضور دی بار گاہ وچ لے آئے عرض کی تھی حضور صدیق اکبر تیترہ سارا مال تے کوئی نہیں عدہ مال حضرت عمر دیترہ بھی کوئی نہیں عثمان غنی دیتی ترہ ہزار اٹھ بھی نہ دے سکیا عبد الرحمان بن اوف دیتی ترہ سونا چاندی بھی نہ دے سکیا حضور میں ایک کلو خجور آیا میرے آکر نے فرمایا ایک خجور سارے مال دے اٹھتے رکھو اے نہیں مطلب ہے کلو خجور بھی ہوئے تے اسلام نو پیش تک کرونا ایک ہی وہی جی میں کام نہیں کرنا جو کچھ ہوئے بند ہے پیش تے کرے نا اسلام نو کہ میں اتنے ہی کر سکنا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور کا دین تخت پر لانے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو